اور یقین مانے جب رمضان المبارک جاتا ہے تو مجھے ایک طریقے کی خوشی ہوتی ہے جیسے وہ مفتی تاریخ مصوص صاحب نے کہا ویسے نہیں میں ایک اور دعویے سے بات کرتا ہوں پہلے میں بتاؤں مفتی تاریخ مصوص صاحب نے کیا کہا مفتی تاریخ مصوص صاحب نے ملفوظات کا حوالہ دے کر کہ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب ملفوظات میرے پاس ہے بتیس جلدوں میں بہت سخیم کتاب ہے اور بہت مفید کتاب ہے اس میں حضرت نے لکھا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں رمضان کے جانے کا غم ہے افسوس ہے یہ جھوڑ بولت ہے اس حوالے سے مفتی تاریخ مصوص صاحب نے دلیل دی کہ بھئی آگے عید کا موقع اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جو خوشی کا موقع ہے یہ بات سمجھ میں نہ آنے والی ہے کہ رمضان کے جانے پر افسوس ہونا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے اور جو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رمضان کے جانے کا افسوس ہو ان سے یہ کہا جائے کہ بھئی تم دوبارہ در آوی پڑھو دوبارہ روزہ رکھو تو پھر پتہ چلے لیا گا حقیقت میں خوشی ہوئی ہے یہ افسوس ہوا ہے میں جس زاویہ سے بات کر رہا ہوں میں جس انگل سے بات کر رہا ہوں وہ ذرا دوسرا ہے دیکھئے دوستوں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت عجیب سی مثالیں بہت تلخ سی مثالیں لیکن حقیقت بھی یہی ہے مرسات آتی ہے نا مینڈک آ جاتے نکل گئے اسی تقیقے سے رمضان آتا ہے نا کوئی نے خدرے سے بتا نہیں کہاں کہاں سے مسلمان نکل کے مہزیدوں میں آ جاتے ہیں پورا رمضان مہزید آبات تھی آج فجر کی نماز جب عید کا دوسرا دن آیا فجر کی نماز میں ایک سب بھی نہیں تھی کہاں چلے گا سارے اچھا پھر جمعہ میں سارے آگئے پھر جمعہ کے اندر سارے آگئے ویسے کوئی بھی نہیں تھا آپ آگئے سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں کہاں سے آجاتے ہیں اب یہ لوگ جو مسجدوں کے اندر بھڑ جاتے ہیں یہ مسجد میں اتنا زیادہ شور شرابہ کرتے ہیں کہ علمان و نفیز یقین مانیہ ذرا ذرا سی باتوں کے اوپر شور مچتا ہے وہ بندہ جس کو آدھار کار دکھا کے گھر میں کھانا ملتا ہے وہ بھی مسجد کے اندر شور مچاتے ہیں ہمارے ہاں جامعہ مسجد کلی نمبر تین سب نمبر بی آر میں جامعہ مسجد ہے اس کے امام صاحب حضرت ملالہ اکرم صاحب قاسمی حضرت یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی مسجد کے اندر کوئی امام اور موزن رمضان کا مہینہ خیرد ہے گزار لے تو پھر گیارہ مہینہ آرام سے گزار لے گا سب سے زیادہ جو زندگی خراب ہوتی ہے جیران ہوتی ہے اماموں کی موزنوں کی وہ رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے اسی لئے سچ بتا رہا ہوں پرسنلی تجربہ ہے میرا زادی تجربہ ہے کہ جب رمضان چلے جاتے ہیں نا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا ہوتا اللہ تیرا شکر ہے جان چھو حقیقت میں بغت چکوں میں اس چیز کو ہر سال بغتتا ہوں اور ہمارے مسجد کے امام حضرات بھی اس چیز کو بغتتے ہیں ذرا سا مائی خراب ہو جائے ذرا سی کوئی چیز خراب ہو جائے پانی آنا ٹوٹیوں میں بند ہو جائے ان باتوں کے اوپر بھی شور مچاتے ہیں مجھے اس بات بتاؤ ہم کہیں کسی سفر میں نکلے گاڑی لے کے نکلے بائیک لے کے نکلے راستے میں گاڑی خراب ہو جائے کیا کرتے ہیں سبری تو کرتے ہیں نا برداشی تو مشین ہے سر تھوڑی بھول لیتے اس سے لیکن نہیں مسجدوں کے معاملے میں بہت دوسرا معاملہ ہے افتاری کے موقع پر سہری کے موقع پر زرہ نماز لمبی ہو جائے تو شور مچ جاتا ہے زرہ نماز چھوٹی ہو جائے تو شور مچ جاتا ہے ایک آج مینٹ اوپر ہو جائے تو شور مچ جاتا ہے امام کی غلطی آجائے ترائیوی سناتے ہوئے حافظ کا لقمہ آجائے تو شور مچ جاتا ہے کتنا شور مچ مچائے گرو مسجدوں میں ایسا معاملہ مت کیا گرو جس مسجد کا میں نے نام لیا سنگم بیہر گلی نمبر تین جاوہ مسجد اس مسجد کے اندر اسی رمضان میں بھیڑ تھی کراور تھا ایک بندہ نکلتے وقت کسی دوسرے بندے جو نماز پڑھ رہا تھا سجدے میں تھا وہ اس کے ہاتھ پر پیر رہا تھا غلطی سے اب ہو جاتا ہے کہ اب اس میں کوئی جان بجھ کے تھوڑی کوئی کسی کو تقلیق دے گا مسجد کے اندر رمضان کے مہینے میں ماں بہن کی گالیاں دی ہیں ماں بہن کی گالیاں مسلمان یہودی نہیں عیسائی نہیں مسلمان مسجد رمضان کا مہینہ پھر روتے ہیں کہ ساری دنیا سے ہماری جھوٹے پڑ رہے ہیں پوری دنیا یہ اندر لوگ جو ہیں رسوا ہو رہے ہیں مسلمانوں کو زلط کا سامنے کیوں نہیں ہوگا جب یہ حرکتیں ہوگی تو کیوں نہیں ہوگا بھائے رمضان میں انسان بن کے جایا کرو مسلمان بن کے جایا کرو بس رمضان چلا گیا دل سے ایک بوجھ اتر گیا اللہ تیرا شکر ہے دماغ پہ تینجن دی ختم ہوگئی اللہ کا بڑا گرہ میں رمضان کے جانے کے بعد بڑے اچھی نید آئیے دنیا